مطابع صاحب لیکن جس طرح سے آپ نے کہا کہ کراچی کے لیے مل بیٹھ کے تمام جماعتوں کو حل نکالنا پڑے گا لیکن پیپس پارٹی کہتی ہے جماعتیں اسلامی سے بات ہو جائے گی تحریک انصاف سے کوئی بات نہیں ہوگی اس کی وجہ ہے آپ کو یہ تھوڑا سوشنے کی بات ہے کہ تحریک انصاف جو ہے ابھی تازہ تازہ ان کے سادش کا شکار ہوئی ہے وہ قومی اس کے اندر وزیر آزم تھے ہماری چودہ سیٹے تھیں ہمارے یہاں پہ چھبیس ایم پی اے تھے تو یہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے اور ہم بھی نہیں بیٹھیں گے ان کے ساتھ ہم بھی نہیں بیٹھیں گے ہمیں اپوزیشن منظور ہے لیکن پیپس پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ پیپس پارٹی جو ہے اس نے اس شہر کراچی کو جو کہ صبح کو پچانوے فیزت ریبنیو کما کے دیتا ہے صبح کو جو پیسٹھ فیزت ریبنیو کما کے دیتا ہے بافاق کو جو وہ کہتے ہیں نا یہ ہمارا کماؤ پوتھ ہے وہ اس کے ساتھ جو حشر کیا ہے کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ جو حشر کیا ہے لیکن سر آپ کے میئر کے کینیڈیٹ تو اپنا الیکشن بھی آر گئے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے امید باران ہی کمزور تھے ہم نے اناؤنس تو نہیں کیا تھا کہ جی یہ خورم شہر زمان جو ہے میئر کا الائے وہ ہے ہم نے تو اناؤنس نہیں کیا تھا وہ فوکل پرسن ہے وہ آپوزیشن لیڈر ہے وہ اسیمبلی کے اندر بولتا ہے وہ کریچی کے مسائل پر بولتا ہے تو اس کو آپ نے جب وہ میڈیا کے اندر اس کی ایکسس ہے تو اس لیے آپ نے اس کو سمجھ لیا کہ وہ میئر کا کینیڈیٹ تھا اچھا ویسے نہیں تھے میئر کے کینیڈیٹ وہ آپ کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ دھاندلی کی جو زیاب دھاندلی چلے گی نہیں ٹھیک ہے سر آپ کو سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے عوام کو دکھانا پڑے گا سر آپ کا پوائٹ آگیا پوائٹ آگیا سر آپ کا ٹھیک ہے